حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک نابینہ صحابی حضور کی بھارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کریم سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت اطاف فرمائے یعنی میری آنکھیں جو ہے وہ واپس آ جائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر اور یہ ترے لئے بہتر ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اچھا وضو کرو اور دو رکت نماز پڑھو پھر اس کے بعد یہ دعا مانگو اللہم انی اسعالوکا واتوصلو واتوجہو الیکا بنبی کا محمد نبی الرحمتی یا رسول اللہ انی توجہتو بکا الى ربی فی حاجتی هادیہ لتقضا لی اللہم شفعہو فی یا اللہ اکبر بڑا ایمان افروز ترجمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا تعلیم فرمائی اے اللہ میں توجہ سوال کرتا ہوں اور توصل کرتا ہوں وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو الہی اے اللہ ان کی شفعت میرے حق میں قبول فرما یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک حیات میں اپنے صحابی کو سکھائی دعا جس کے اندر قلمہ تخاطب بھی ہے یعنی جو قلمہ یا رسول اللہ اور بعض روایات میں یا محمد کے الفاظ ہیں عالی حضرت رحمت اللہ نے جو پسندیدہ قرار دیا فرمائے یا رسول اللہ کہا جائے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس محمد اس کے ساتھ ندا نہ کی جائے حضرت شیدہ عثمان بن حنیف رضی اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم اس بندے نے حضور علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے اٹھے بھی نہ تھے باتیں ہی کر رہے تھے وہ آدمی ہمارے پاس آئے ارشاد فرما ایسے تھے گویا کبھی وہ آدمی اندھا تھا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت بینائیتہ فرما دی یہ دعا اتنی برکت والی ہے